ایسا چڑھویں زیادہ جوانکاری کی ساتھ ملائی واجید دیکھیں بچار دھام یاترہ شروعات ہونے کے بعد سے ہی لگتار شدالو کی سنکھیا بڑھ رہی ہے بڑی سنکھیا میں شدالو پہنچ رہے ہیں ایسے میں پشاشن کی طرف سے تمام ضروری قدم بھی اٹھائے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بھار بہت زیادہ ہے ایسے میں کیا کچھ چل رہے ہیں فیلحال دیکھیں جو پہلے دن سے ایورس تھا آپ دیکھ رہے ہیں پورے دیس میں اس بات کی جو چرچہ ہو رہی ہے تو یہ تھا کہ یاترہ شروع ہونے سے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے ایک فل پروپ انتجام کرنا چاہیے تھا گائر لائن بننی چاہیے تھے جو نہیں بنی اس کے بعد یاتری خوب آگئے تو ہمارے مکہ منتری نے اور دوسرے جتنے بھی پریٹن ویبھاگ کے جتنے بھی مادیم ہیں پرچار پرسار کے انہوں نے پورے دیس بھر میں پرچار پرسار کریا ہے کہ اب چار دھام یاترہ آئیے سرکشت یاترہ کیجئے لوگوں کو لگا کہ ایک دم یاترہ بہت بڑیا ہے نیچے گرمی بہت تھی آدھے سردھالو تھے اور آدھے گرمی سے بچنے کے لیے لوگ وہاں اوپر آ گئے اوفلائن ریجسٹریشن جب انہوں نے بند کیے تو وہ پہلے دن سے بند ہونے چاہیے تھے آج بھی اوفلائن ریجسٹریشن والے لوگ کئی ہزار لوگ ہر دوار ریسی کیس میں انتجار کر رہے ہیں آپ سوچئے کہ اگر کسی اسٹیٹ گورنمنٹ کا کوئی آئیوجن ہے یعنی چار دھام یاترہ پوری طرح سے اترہ کھن سرکار کی جمعیداری ہے اور اگر کیندرے گرہ سچی اس کی سمکسہ کرنے کے لیے اتر گئے ہیں اور وہ پیراملیٹری فورس کو اپلابدتا کی بات بھی کہہ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھے کہ مطلب کہیں نہ کہیں چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہے حالانکہ پچھلے ایک دو دن میں تھوڑا سی سموت نیس آئی ہے لیکن پھر بھی اتنی سموت نیس نہیں آئی پر سو انتالیس ہزار لوگ قیدار نت میں تھے جس کی کیپیٹیٹی بھی نہیں ہے کل پھر پینتیس ہزار لوگ تھے آج پھر صبح سے وہی حال ہے چار دھام میں بھیڑ بہت ہے جو کراؤڈ منیجمنٹ کی بات کے اندرے گرہ سچیو کہہ رہے ہیں وہ اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ یاتریوں کے آنے کا کوئی ایک ٹھوس میکنیجم یہاں پر نہیں بنا ہوا تھا یا افسروں کی فوج تھی پرباری سچیو بنا دیئے گئے ہر دھام کے لیے مجیسٹریٹ بھیج دیئے گئے پولیس بھیج دیئے گئے پھر بھی پیرا ملٹری فوج کی اگر آپ کو جورت پڑ رہی ہے تو یعنی ہمارا تنتر کہیں نہ کہیں اس کو پوری طرح سے نینتریت کرنے میں کچھ کہیں نہ کہیں بھی پھل ہو رہا تو کیندرے گرہ سچیو کبھی اس طرح کی شمکسہ بیٹھک کرتے نہیں ہیں اور کیندرے گرہ سچیو بھی بھارہ سرکار کے کیندر کے آدیس پر ہی یہ سب کر رہے ہوں گے تو یاترہ کا جو پہلا ایک پکھوڑا تھا اس میں اتنا کراؤڈ تھا کہ سرکار کے انتجام تھوڑے پڑ گئے اور اس میں جو ریجیسٹریٹ کروا کے جن کا ریجیسٹریٹ کا نمبر 20 دن بعد تھا وہ بھی آگے تو جو چیک کرنے کا چیکنگ کرنے کا چیک بیریر ہوتا ہے وہ بھی ایک فل پروپ سسٹم ہم سے کہیں چوک ہو گئی اور جو 20 دن بعد کا ریجیسٹریٹ کی تاریخ تھی وہ بھی ابھی قیدارنات میں پہنچ گئے پہلے ہی دن قیدارنات پہنچ گئے اس سے وہاں پر بہت افرات افریقہ ماحول رہا یمنوتری اور قیدارنات جاتے ہوئے سون پریاغ میں آپ نے بھیڑ کے ویجول دیکھے ہوں گے بہت ہی بھائیو ہے اور ڈرانے والے ویجول تھے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا اب چونکہ اس سمیں تھوڑا سا اسموت نیس ایک تو دن سے آئی ہے لگاتار چیزیں کی چیکنگ ہو رہی ہے کمیسن گڑوال لگاتار کیمپ کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن یہ پہلے دن سے ہونی چاہیے دیجئے چلیے ٹھیک ہے حجید بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے